اسلام علیکم دوستو میرا ناوہ مرزا علی اور آج کی اسے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ سی پی ایم اپ ڈیٹ پہ ہے جو کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے ہمیں بہت کم انویسٹ کرنے پڑے اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جن کے پی سی والے ایڈ آف ہو جو کہیں وہ کیسے سی پی ایم ورک کریں گے اور وہ اپنے ایڈ جو ہے وہ کیسے واپس لا سکتے ہیں اور ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ صرف سی پی ایم کرنے کے لیے ہم نے ایڈ لے کے آنے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ پروپر اس کو دوبارہ سے اپنے ایڈ جو ہے اس کو کیسے لا سکتے ہیں واپس وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو میں نے لمبے نہیں کرنی تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے انٹرسنگ وی سکیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ان کو ابھی فائدہ ہو سکے تو ویڈیو جو ہے وہ سچرارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک جو ہے آپ نے براؤزر جو ہے بلکل کلیر براؤزر جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے جس میں پہلے سے آپ کی جی میل جو ہے وہ لاؤگن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور میرے پاس تو ابھی یہ لاؤگن ہے کیونکہ میں نے ابھی کلک دینا ہے اور میں کلک بھی اپنے چینل پہ ہی کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کو جو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم فیک طریقے بتاتے ہیں تو وہ بھی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جن دوستوں کے ایڈ آف ہیں ان کے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے یوز کرنا ہے یہ یوزر ایجنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ موبائل والا سیکشن جو ہے یہاں سے میں نے دو براؤزر جو ہے یہ سیلیکٹ کی ہوئے ہیں اور ڈیکس ٹاپ کے جو ہیں وہ آف کی ہوئے ہیں میں نے ٹھیک ہے اور میں موبائل جو ہوتا ہے موبائل کا براؤزر اسی سے میں کلک دینے والا ہوں موبائل یوزر ایجنٹ جو ہے اسی سے کلک دینے والا ہوں اور پروکسی جو اگر آپ نے use کرنی ہے تو پروکسی کے لیے یہ extension آپ نے use کرنی ہے اور دوسرا کام پروکسی لگانے کے بعد آپ نے پہلے time zone جو ہے وہ اپنا 100% select کر لینا یہاں پہ time بھی set کرنا ہے اور پروکسی جو ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے check کر لینا ہے جیسے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سیم ایسا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نو میں ہر چیز ہونی چاہیے زیادہ تر اس کے problem ہوتی ہے جو ہے یہ یس میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کی پروکسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی یہاں VPN نہیں ٹھیک ہوتا تو اس کو change کریں گے تو وہ یہ set ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی DNS جو ہے یہ بلکل سیم ہونا چاہیے یہ ایسے باقی اس کے بعد آپ نے یہ جب یہ setting کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے gmail جو ہے اس کو کرنا ہے login اور login کرنے کے بعد آپ نے simply search کرنا ہے یہاں پہ جیسے میں search کر لیتا ہوں جی youtube ٹھیک ہے تو میں youtube یہاں سے open کر لیتا ہوں اور یہ جو ہے پروکسی کا issue ہے میرے ہیاس کیونکہ پروکسی اس system میں نہیں پڑی ہوئی میرے پاس میں نے دوسرے system سے login کئی ہے اور اس سے اٹھا کے میں نے لگائی ہے تو یہ اس لیے میرے ہیاسے work نہیں کر رہی ہے تو خیر میں یہاں سے try کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے اور یہاں میں user agent جو ہے اس کو close کر کے چک کر لیتا ہوں شاید یہ کام کرے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ work نہیں کر رہی تو میں proxy کو off کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ تو آگئی ہے ٹھیک ہے میں نے background پہ لگائی ہوئی ہے proxy آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں نے لگا رکھی ہے اس کو لگانے کا طریقہ option یہاں پہ جانا ہے آپ نے اور سمپل یہاں پہ socks 5 جو ہے اس کو select کر لینا ہے یہاں پہ اپنے جو server وہ لگانا ہے آپ نے اور یہاں پہ port لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ apply change کر دینا ہے apply change کریں گے تو آپ کی proxy جو ہے وہ لگ جائے گی اور یہاں سے دوبارہ سے آپ نے یہاں proxy select کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہی میں اس کو selecting کر رہا ہوں ٹھیک ہے simply میں اس کو try کرتا ہوں کیونکہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنے channel پہ ہی click دوں لیکن یہ کام نہیں کر رہا میرے کے ہاتھ سے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ سے change کرتا ہوں تو جن کے موبائل پی سی کے ایڈ نہیں آرہے ٹھیک ہے انہوں نے کیسے work کرنا ہے یہ user agent جو میں نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ تونوں browser اوپر والے جو ہے یہ select کر لینا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہیں وہ سارے آپ نے close کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو desktop پہ work کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ سارے جو ہیں یہ on رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ اس کو off کر دیں اور اس کو بھی off کر دیں ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے سب میں work کرنا ہے ٹھیک ہے موبائل میں بھی یہاں پہ موبائل والے جو browser ہیں ان میں بھی work کرنا ہے اور pc والے جو ہیں ان میں بھی دونوں میں work کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم صرف جو ہے اس channel پہ work کرنے والے ہیں جس کے pc کے add جو ہیں وہ off ہیں تو ابھی یہ proxy جو ہے یہ چلے گی تو پھر یہ کام کریں گے اچھا نیٹ کی بھی problem ہوتے ہیں کہیں بار جو ہے نیٹ کی وجہ سے بھی problem کرتا ہے تو میں اس کو off کر دیتا ہوں proxy کو ٹھیک ہے؟ کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ پھر نبی ہو جائے گی تو پھر میرے کے وئی ایسے دوست بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تو اس لئے میں without proxy کے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ یوٹیوب پہ آپ نے جانا ہے یوٹیوب پہ جانے کے بعد کیونکہ میرا جو main channel ہے اپنا یہ بھلا اس کو اس کے جو pc والے add ہیں وہ off ہیں تو سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اپنا جو gmail ہے اس کو اس کا channel بنا لینا ہے ٹھیک ہے؟ create a channel کر دینا ہے ٹھیک؟ جیسے کہ میں ابھی یہاں پہ واپس جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے چینل جو ہے وہ create کر رکھا ہے your channel پہ جائیں گے your channel پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو option ملے گا create a channel آپ نے simple create channel کر دینا ہے اور دوبارہ سے back چھلے جانا ہے back جانے کے بعد آپ نے اپنی جو ویڈیو ہے اس کو کر لینا ہے search ٹھیک ہے؟ ویڈیو کا جو title ہے اس کو search کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی؟ ابھی میں تو اپنا چینل جو ہے اس کو search کر رہا ہوں اور search کرنے کے بعد میں کوئی ویڈیو جو ہے وہ لے لیتا ہوں یہاں سے اور ویڈیو جو ہے وہ تو میں بعد میں لوں گا آپ نے ابھی تک اگر اس channel کو subscribe نہیں کیا تو یہاں سے آپ نے کر دینا ہے subscribe ٹھیک ہے؟ اور subscribe کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی press کر دینا ہے لازمی سے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے ان کا notification آپ تک پہنچتا رہے اور ایسے اچھے اچھے چیز جو ہے وہ آپ کے لیٹاپ جو ہے وہ میں لے کے آتا رہا ہوں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو کومنٹس لازمی کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو مجھ سے آپ direct whatsapp پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے میں ایک ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے؟ ویسے میرے جو پی سی کے ایڈ ہیں وہ آف ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی یہاں پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا والا جو ایڈ ہے یہ فرسٹ والا اس کو آپ نے complete watch کر لینا ہے ٹھیک ہے؟ complete watch کرنے کے بعد آپ نے جو سیکنڈ والا ایڈ ہے ٹھیک ہے؟ اس کو اگر چھوٹا ہے تو اس کو بھی چلنے دینا ہے آپ نے کمل آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے؟ جب ویڈیو آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں تو آپ کو user agent میں یہاں پہ ایڈ ملے گا ٹھیک ہے اس کی میں وائس بند کر دیتا ہوں اور یہاں تو آپ کو یہاں پہ ایڈ ملے گا اور یہاں سے نیچے تھوڑا سا آپ سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایڈ ملے گا ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہی ہے میرے خواہد سے یہ وہاں نیسلے کا جو ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہماری پروکسی نہیں لگی ہوئی تو ایسا کوئی بھی ایڈ ہمیں نہیں مل رہا ٹھیک ہے؟ تو سمپل ہی ہمیں یہاں پہ نیسلے کا ایڈ ملے تو میں نے اسی پہ ہی کلک کر دیا ہے اور میں آپ کے سامنے ہی اپنے چینل پہ کلک کر رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں فیک آپ کو طریقے بتاتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے یہ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مسک گائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی ویب سائٹ آپ نے اپن کرنی ہے اس کو آپ نے تین منٹ یہاں ساڑھے تین منٹ چار منٹ جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ آپ نے اس کو سکرول کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ نے ٹائم لگانا ہے ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ نے پروکسی لگا رکھی ہے تو پھر ایسی آپ کو ویب سائٹ نہیں ملے گی آپ کو ویب سائٹ ملے گی انشورنس وغیرہ کی یا بڑی بڑی کمپنیز کی کوئی بھی مل سکتی ہے تو وہاں پہ آپ نے فارم فیل کرنا ہے کوئی بھی لاؤگن کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے؟ دو تین منٹ آپ نے لگا لینے ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو کلوز کر دینا ہے بیک چلے جانے ٹھیک ہے؟ تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم لگا دیتا ہوں کیونکہ بھئی اب لگا رکھا ہے تو پھر تھوڑا سا فائدہ تو ہوئی نا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کر دینا ہے اس کو کلوز ٹھیک ہے؟ کلوز کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنی ویڈیو جو ہے اس کو پلے کر دینا ہے اور پہلے تو میں یہاں سے اس کی وائس دیکھ لوں بیار یوزر ایجنٹ میں جو ہے نا وہ وائس اغیرہ جو ہے وہ نہیں آتی تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے جی ویڈیو جو ہے اس کو تقریباً دو تین منٹ تک جو ہے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لائک کر دینا ہے جیسے میں لائک کر رہا ہوں آپ نے ابھی لائک کر دینا ہے ٹھیک ہے؟ اور چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے اسی پیج سے ہی اپنی ٹاپک ریلیٹڈ ایک وار ویڈیو جو ہے اس کو کر لینا ہے اوپن ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں سے ایک وار ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں اور اس کو بھی آپ نے دو منٹ تک واش کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے؟ براوزر کی ہسٹری ہے اس کو آپ نے قلعیر کر راوزر اس کو کیلئیر کرنا ہے بلکل ڈیلیٹ کردینا ہے اس کے بعد آپ سے لوگا اپنے noiseर happens ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے close کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہی سیم پروسیس جو ہے وہ آپ نے user agent کے بینہ جو ہے اگر آپ نے desktop کے موڈ آپ کے ایڈ چھر رہے ہیں تو پھر آپ نے user agent جو ہے وہ یہ نیچے والا جو ہے یہ use کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو close کر دینا ہے اس کو بھی close کر دینا ہے اور اس کو بھی یہ تینوں browser جو ہے یہ آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور proxy جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا proxy proxy آپ نے اگر use کرنی ہے تو ip royal کی proxy جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے vpn سے گام کرنا ہے تو proton vpn best ہے ٹھیک ہے proton vpn اور project vpn جو ہے وہ آپ اس منتح use کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ